دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈے اوہ ٹاپک ایس دے شیفرز ٹریجر فرام سکس کلاس انگلیش چیپٹر نمبر تھری تو بچو یہ چیپٹر ہم نے پہلے سی پڑھا ہے تو اب اس کے ہمیں قویسٹنس لکھنے ہیں تو اس کا قویسٹن نمبر ون ہے دے شیفرد ہیڈنٹ بھی انٹو سکول بکاز نمبر ون ہی واس ویری پور نمبر ون دیر ویر فیو سکولز ان دوز ڈیز نمبر تھری ہی وزنٹ انٹرسٹڈ ان سٹوڈیز چوز دہ رائٹ انسر تو اس کا رائٹ انسر ہے دے شیفرد ہیڈنٹ بھی انٹو سکول بکاز دیر ویر فیر سکولز ان دوز ڈیز تو اس لیے شیفرد سکول نہیں گیا کیونکہ وہاں اس دنوں چاندھی سکول تھے کوسٹن نمبر ٹو ہو وزٹڈ دے شیفرد ون ڈی اینڈ وائی تو وہ کون تھا جو شیفرد کے پاس ایک دن آیا اور کیوں آیا تو انسر تو اس ملک کا بادشاہ جو اپنا بیس بدل کے شیفرد کے پاس آیا تو اس بادشاہ نے اس چرواہے کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت ہی دانہ اور لوگوں کے دکھون پریشانیوں کو سمجھنے والا اور لوگوں کی پریشانیوں کو بڑے ہی حمد سے یہ حل کرتا اور ان کی مدد کرتا تو اسی وجہ سے یہ چرواہ جو تھا یہ بہت مشہور ہو گیا تھا اپنی دانائی اور دوستانہ فطرت کی وجہ سے تو کوسٹن نمبر ٹری تو دوسرے جو گورنر تھے وہ کیوں اس سے جلتے تھے ان کو کیوں حسد پیدا ہوتا تھا اس کے لئے تو انسر تو لوگ جو تھے وہ اس کی عزت اور اس سے محبت کرتے تھے اس کی دانائی اس کی رحمدلی اور اس کی اچھائی کی وجہ سے تو پورے ملک میں اس کی شورت ہوئی تھی کہ یہ بہت ہی دانا اور اچھا گورنر ہے اسی وجہ سے جو دوسرے گورنر تھے وہ ان کے دل میں اس کے لئے حسد اور جلن پیدا ہوتی تھی اس نے گورنر کو پیلس یعنی محل پہ کیوں بلایا گیا تو انسر دوسرے جو گورنر تھے ان کو جلن پیدا ہوتی تھی تو اسی لئے وہ بادشاہ کے آگے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے they said that he was very dishonest and kept for himself part of money that he collected as tax تو اب اچھا سے کہتے تھے کہ بڑا ہی بددیانت آدمی ہے یہ اور اس نے وہ کچھ پیسے جمع کر کے رکھے ہیں جو اس نے بطور ٹیکس لوگوں سے لیے ہیں they added that perhaps the iron chest that he carried with him contained the treasure he had secretly collected تو لوگوں نے بادشاہ سے یہ دوسرے گورنر ہیں انہوں نے کہا کہ اس نے وہ خزانہ اس iron chest میں جمع کر کے رکھا ہے جو اس نے چوری سے جمع کیا ہے پہلے تو بادشاہ نے ان کی جو رپورٹس تھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی but finally he called the governor to his palace to find if these reports were true تو آخرکار بادشاہ نے اس نے گورنر کو محل پہ بولایا یہ جاننے کے لیے کہ یہ رپورٹس صحیح ہیں یا غلط تو question number five اس طرح سے ہے why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back تو ہر کوئی کیوں خوش تھا جب انہوں نے وہ لوے کا صندوق اونٹ کی پیٹ پہ دیکھا تو اس کا انصر everyone was delighted to see the iron chest on the camel's back because they thought it contained the treasure that the shepherd had secretly collected تو ہر کوئی اس لیے خوش تھا اس iron chest کو دیکھ کے کہ ان کے ہر کوئی سوچتا تھا کہ اس iron chest میں شیفرڈ نے وہی خزانہ جمع کر کے رکھا ہے جو اس نے چوری چوری لوگوں سے لیا ہے and finally the shepherd just honestly would be revealed in front of the king تو آخر کار باچہ کے سامنے اس کی جو بددیانتی کا ثبوت وہ سامنے آ گیا تو اب question number six ہے اس کا پہلا part why did the iron chest contain کہ اس iron chest میں تھا کیا why did the shepherd always carry it تو یہ shepherd جو تھا یہ ہمیشہ کیا ہم اپنے ساتھ اس کو اٹھائے پھرتا تھا تو اس کا part number third is it an example of the shepherd's humility and wisdom are both تو کیا ہی یہ example تھی اس gornar shepherd کی اس کی جو آئیزی تھی اور اس کی دانائی یا اور بوت جو بھی تھا تو اس کا انصر the iron chest number part number first جو ہے what did the iron chest contain the iron chest contain an old blanket اس میں کیا تھا ایک پرانا کمبل تو part number second جو ہے why did the shepherd always carry it تو the shepherd said that the old blanket was the only treasure he had یہی پرانا کمبل اس کے تمام خزانہ جو ہے اس کے پاس یہی ہے it was his oldest friend تو یہ اس کا پرانا دوست ہے it would still protect him if at any time the king would take away his new cloak تو یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اس کو اس نے بچایا ہے تو اب بچا کی مرضی ہے کہ وہ اس سے یہ نیا اپنا کلاک لے لے یا اس کی مرضی تو therefore the shepherd always carried it with him تو اسی لیے یہ shepherd چروہا جو ہے یہ سکمبل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے part number third ہے is it an example of the shepherd's humility or wisdom are both کیا ہی وہ shepherd کی آئیزی یا اس کی دانائی ہے تو اب اس کا انصر ہے it is an example of the shepherd's humility as well as his wisdom تو یہ اس کی آئیزی بھی ہے اور اس کی دانائی بھی the old blanket always reminded him that he had been a poor shepherd کیونکہ یہ پرانہ کمبل جو ہے یہ اس کو اس چیز کے احساس دلاتا ہے کہ وہ ایک poor shepherd ہے it also proved that he was wise not to rally on the wealth that the king had given him تو اس چیز کا یہ ثبوت دیتا ہے کہ وہ بہت ہی دانہ آدمی ہے اور اس نے اس دولت پہ بروسہ نہیں کیا جو کہ بادشاہ نے سے دی تھی question number seven how did the king reward the new governor تو اب جو بادشاہ ہے اس نے reward میں اس کو اب نے گورنار کو کیا دیا تو اس کا انصر the king was pleased with the shepherd and he made him the governor of a much bigger district that very day تو بادشاہ خوش ہوا اس shepherd سے اور اس نے اب اس shepherd کو ایک بہت بڑے district کا گورنار بنا دیا اسی دن سے تو اب یہاں یہ question ہمارے ختم ہوئے نک طیب یہاں ہے موسیقی اب اس سے ڈگ